اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں کانچ کا مسیحہ پارٹ نائن فیضل حسن میری طرف دیکھو وہ آگے بڑھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی نظر جھکا کر نہیں بلکہ فقر سے گردن اوچھی کر کے میری طرف دیکھو اس نے فیضل حسن کو کے ہاتھ پکڑ لیے تھے میں تم پر تمہاری محبت پر فقر کرتی ہوں اور مجھے اپنی پسند پر غرور ہے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی جاننے کی کوشش تو کرو اس نے فیضل حسن کی جھکی ہوئی نظر اپنے دل میں قدال کی طرح چکتی ہوئی محسوس کی تھی کیونکہ امتحان اور محبت کی پاکیزگی کو پاکیزگی اور حوص کی قسوٹی پر پرکھنے کی اس نے دوسری غلطی کی تھی پہلی غلطی اس نے فیضل حسن کو دولت کا لارش دے کر کی تھی اور اس میں بھی وہ بخوبی کامیاب ہوا تھا اور اب جب کے آزمائش کی آڑ میں وہ خود تو جذبات کی دھارے میں بہ گئی تھی مگر فیضل حسن نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار کر اپنا قد اوچا کر لیا تھا اور ماہ نور خود کو زلط کے گھڑے میں گری ہوئی محسوس کر رہی تھی وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا ماہ نور نے اپنا سر آہستگی سے اس کے چوڑے سے سینے پر رکھ دیا فیضل حسن ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی اسے چاہے اور اس قدر چاہے کہ دنیا کی کوئی بھی قسوٹی یا کوئی بھی پیمانہ اس کی محبت اور چاہت کو نہ جا سکے میں اعتراف کرتی ہوں کہ میں تمہاری محبت کو پرکنے کے لئے جذبات کی روح میں بہکنے والی تھی اگر میرا انتخاب غلط ہوتا یا تمہاری جگہ کوئی کمزرف ہوتا تو یقیناً بقاہ ناقابل تلافی نقصان کی ذمہ دار میں خود ہی ہوتی مگر فیض الحسن تم میری سچی سوچ اور توقع سے بھی عظیم ہو میں تمہاری عظمت کو دل کی گہرائیوں سے سلام کرتی ہوں وہ سامنے کھڑی ہو کر باقاعدہ فوجی والے انداز میں سلوٹ کرنے لگی مگر فیض الحسن کے لغبوں پر مسکان نہ آسکی یہ لمحہ ماہ نور کے لئے لمحہ فکریہ تھا فیض الحسن میں سچ کہہ رہی ہوں میرا اعتبار کرو میں نے تمہیں اور تمہاری محبت کی پاکستگی کو جانچنے کے لئے ذروں میں گر گئی ہوں میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں سچی اور دلی محبت تم مجھے ہر طرح سے آزما سکتے ہو میری جان بھی تمہارے لئے حاضر ہے بتاؤ فیض الحسن مجھے کیا کرنا ہوگا تمہیں اپنی بے لوس اور مخلص محبت کا یقین دلانے کے لئے وہ چیک چیک کر رونے لگی اس کا دیوتاں ناراض ہو گیا تھا اس نے تو فیض الحسن کو اپنے دل کا مسیحہ سمجھا تھا مگر وہ تو کانچ کا مسیحہ تھا کسی بھی آزمائش اور امتحان کی ہلکی سیٹھو کر اس کو چور چور کر سکتی تھی یا پھر کر گئی تھی ماہ نور سمجھنا پا رہی تھی کہ اب وہ دیوتا کو کس طرح یقین دلائے بیگم صاحبہ وہ پتا نہیں کیا کہنا چاہتا تھا مگر اس کے اندر بھرا ہوا زہر ان دو لفظوں کی صورت میں اس کے جبان سے ادا ہوا تو ماہ نور تڑپ گئی فیض الحسن پلیز تمہیں خدا کا واسطہ میرا اعتبار کرو میں نے تمہیں آزمانے کی غلطی کی ہے مگر میری نظروں میں تم عظیم ترین انسان ہو اسی وقت ازان فجر کی آواز خاموش فضا میں گنجنے لگی تمہیں یقین نہیں آتا فیض الحسن میں اس عظیم خدرت اور عالی وارفہ شان والے اللہ کی قسم کھاتی ہوں میں تم سے سچی اور پاکیزہ محبت کرتی ہوں میرا اعتبار تو کرو میری آزمائش کا طریقہ ضرور غلط تھا مجھے اس پر نور صبح کی قسم اور تمہیں اس عظیم و مقدس کتاب کی قسم جس کی تلاوت جب تم دمن کی گہرائی سے کرتے ہو پرندے بھی خاموشی سے سنتے ہیں میں بھی سنتی ہوں تمہیں اس مقدس کتاب کی جس کی قسم جس کی تلاوت کرتے وقت تم نہیں بلکہ تمہارے اندر سے بولنے والا عظیم فیض الحسن اس تمام ماحول کو مصہور کر دیتا ہے وہ یہ کہہ کر آگے بڑی اور کمرے میں بنے ہوئے تاق سے قرآن اٹھ کریم کو آنکھوں اور ہوتوں سے بوسا دے کر اٹھا لیا فیض الحسن حیرانگی سے دنگ کھڑا تھا یہ بڑی فاملی کی امیرزادی ایک غریبی محبت میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر مقدس کتاب کو گواہ بنا رہی تھی فیض الحسن کاب کر رہ گیا اسے ماہنو کی محبت کا پختہ یقین تھا مگر وہ کسی بھی ایسی آزمائش کو غلط سمجھتا تھا جو محبت کی پاکزگی اور سچائی پر شک کا حرف بن جائے مگر اب قرآن کریم اٹھا کر ماہنور تو اپنی بے گناہی اور سچی محبت کی گواہی دے رہی تھی لیکن فیض الحسن سرطاپا لرس کر رہ گیا تھا وہ آگے بڑھا اور اس کے ہاتھوں سے قرآن کریم لے لیا نہایت عدب و احترام سے چوم کر اس نے اس خزانہ آخرت کو اپنے سینے سے لگا لیا ڈنگرے وہ اپنے مخصوص الفاظ مخصوص انداز میں بولا تھا مگر یہ لفظ ماہنور کے لئے پہلی بار بولا گیا تھا اس لئے وہ اس سے سمجھنے سے قاسر رہی اس کی نظروں میں استفہامی انداز تھا ڈنگرے پاگل بے وکوفے اپنی دنیاوی محبت کو محبت کی پرک اور جانچ کے لئے اتنی مقدس اور عظیم کتاب کو درمیان میں نہیں لاتے مجھے تو ویسے ہی تمہاری محبت کا یقین ہے مگر آج تمہاری حرکت نے مجھے رولا بھی دیا اور بلا بھی دیا میرے دل میں کوئی میل نہیں ہے میرا یقین کرو مانو بلی ماہنور کے مو سے سکون اتمنان کی ساز خارج ہوئی تو وہ دونوں کھل کھلا کر ہس پڑے مانو ماہنور آگے بڑھ کر اس کے سینے سے چمٹ گئی ان دونوں کے درمیان ان کی محبت کا عظیم گوہا اپنی شان و شوقت سے فیض الحسن کے ہاتھوں میں سمٹا اس کے سینے سے لگا ہوا تھا اور اس کے بعد کسی بھی دنیاوی گوہ کی ضرورت باقی نہ رہی تھی مگر محبت کرنے والے ہمیشہ یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر ہمیشہ کہیں نہ کہیں اس ظالم سماج کا دو ظالمانہ آنکھیں انہیں دیکھ رہی ہوتی ہے اب بھی ایسا ہی ہوا تھا شیر خان مانو کی چیخ چیخ کر بولنے کی آواز سن کر چھکے سے فیض الحسن کے کورٹر کے باہر چلا آیا تھا وہ دبے پاو آیا تھا اس نے ان دونوں کے تمام گفتگو سن لی تھی اس کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے فیض الحسن کی عظمت عظمت کا دل سے کائل تھا مگر لالچ اور مالکوں سے وفاداری کا وعدہ اس پتھان کو ان کی شکایت کرنے پر مجبور کرنے لگا وہ داک پیستہ ہوا اپنی جگہ پر واپس چلا گیا دوسری طرف موم کی سی سختی اور حالات نے قادر علی کو اندرونی طور پر مزید مضبوط کر دیا تھا وہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر ننگے پاؤں ہیں بازاروں اور گلیوں میں بھی مانگتا رہتا تھا اب بھی سردی اپنے جوپن پر تھی رات ہونے کو تھی دن کے اجالے کو سورج کے غروب ہونے کے بعد شام کے اندھیرے میں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا تھا اتنی سردی میں اکثر کاروبار سرے شام ہی بند ہو جایا کرتے تھے قادر علی نے اپنے گھر جانے کے لئے قدم بڑھا دیئے وہ اپنا کام بھی کرتا جا رہا تھا اور گھر کی طرف بھی بڑھتا جا رہا تھا اس کی صدا گلیوں میں گونج رہی تھی کتے بھی کوئی محفوظ کونہ خدار دیکھ کر سردی کی وجہ سے دپکے بیٹھے تھے ویسے بھی آج تک اس پر کئی دوسرے فقیروں کی طرح کسی بھی کتے نے بھوکنے یا گھرانے کی جرت و حمت نہ کی تھی جو دے اس کا بھی بھلا جو نہ دے اس کا بھی بھلا اس کی آواز سن کر ایک گھر کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی وہ اس آواز اس دروازے کو خروس کر کے اگلی گلی میں جا چکا تھا بابا جی روٹی لے لو کسی بچے کی آواز نے اسے واپس آنے پر مجبور کر دیا تو وہ واپس اس کھلے ہوئے دروازے کے آگے بیٹھ گیا بچہ اندر چلا گیا تھا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک خجور کے پتوں کی بنی ہوئی چنگر تھی چنگیر تھی جس کو کپڑے سے ڈھاب دیا تھا اس نے وہ چنگیر قادر علی کے سامنے رکھی اور خود بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا قادر علی نے کپڑا اٹھایا تو اس کی روح فنا ہو گئی چنگیر میں کئی دن کی سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے تھے جن پر کائی جم چکی تھی اور وہ کھانے کے قابل نہ تھی اس نے بچے کی طرف گسے سے دیکھا مگر دوسرے لمحے ہی اس کی آنکھیں جھگ گئی کیونکہ بچہ اپنی آنکھوں میں آسو بھر کر ماسو میں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا قادر علی کو تمام معاملہ سمجھنے میں دیر نہ لگی اللہ کو خوش کرنے کیلئے اس کی مخلوق کی خوشی کو مدنظر رکھنا ہی اللہ کی خوشنودی پانے کا راز ہے حقوق اللہ کی تلافی ہو جائے گی مگر حقوق العباد کی تفتیش باقاعدہ ہوگی اس کی تلافی ناممکن ہے مجھنا شروع کر دیا اس نے دن بھر کی کمائی اپنی جیبو اور کشکول سے نکال کر اس بچے کے سامنے ڈھیر کر دی یہ کس مدنے مجھے دے رہے ہو بابا قادر علی نے اس ننے بچے کے سوال پر حیران قادر علی اس ننے بچے کے سوال پر حیران رہ گیا یہ خیرات نہیں ہے نہ ہی کوئی احسان ہے بلکہ خدا خوفی ہے میرا ضمیر گوارہ نہیں کرتا کہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤ اور اس گھر میں کئی دنوں سے چولا نہ جلا ہو وہ آج بھی بھوکے سوئے ہیں یہ کہہ کر اس نے تمام سکھے بچے کی طرف ہاتھ میں بڑھا دیے مگر میرے گھر جیسے تو کئی گھر ہیں کیا آپ ہر گھر کی مدد کریں گے بچے نے دوسرا اہم سوال کر دیا قادر علی لرز اٹھا اس کے ہاتھ کافنے لگے میں حقیر اور پرتخصیر اتنی سخت نہیں رکھتا کہ کسی کی مدد کروں بس میں تو خود اس رحمت والے پروردگار کی مدد کا طلبگار ہوں میں تو خود اس کی انعیتوں اور مہربانیوں کا فقیر ہوں اگر وہ میری ڈیوٹی لگا دے اور اپنی رحمت اور محبت کا سایہ انعیت فرما دے تو میں اس کی مرضی سے ایسے ہر گھر کی مدد کر سکتا ہوں کہ کہہ کر قادر علی اٹھا اور بغیر صدا لگائے اپنے گھر کی جانب چل پڑا اس سے مختلف خیالات اور سوچوں نے اپنے حسار میں لے رکھا تھا وہ گمنام اور انجانی گلیوں سے گزرتا ہوا اپنے محلے میں داخل ہو چکا تھا اپنی گلی میں داخل ہوتے اس کی نظر گلی کی نکڑ پر کھڑی گاڑی پر پڑی گاڑی شاندار اور نئی تھی ابھی اس پر نمبر بھی نہیں لگا تھا وہ سوچنے لگا کہ تین یا چار لاکھ کی گاڑی ایک انسان کو آرامدہ سفر مہیا کر سکتی ہے اپنی سہولت اور فائدے کے لیے امیر لوگ گاڑیاں اور بنگلے خریدتے ہیں مگر ان جیسے لوگوں اور ان جیسی بستی میں بسنے والے غریبوں کو ایک وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے ان کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا وہ دکھ اور زیادہ تاسف سے سوچتا ہوا دروازے تک پہنچا تھا مگر حیرت کی انتہا نہ رہی جب گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سہن میں ماجی اور ابباجی پر پڑی وہ حیرت وہ اس تہجاب سے کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا ماجی نے اپنے لال کو اس حالت میں دیکھا تو تڑپ کر بھاگتی ہوئی آئی اور قادر کو اپنے سینے سے لگا لیا ابباجی بھی چار پائی سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے ماجی کی آنکھوں نے ساون کی جھڑی لگا دی تھی ماں بیٹے کا ملاب کئی سالوں بعد ہو رہا تھا لاکھوں میں کھیلنے والا زمیندار بھی اس وقت جذباد اور اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس فقیر نظر آ رہا تھا باپ کا اچھا شملہ اس سے رونے نہ دے رہا تھا مگر اس کے آسو اندر ہی اندر دل پر گر رہے تھے وہ زمینوں کا مالی گاؤں کا چودری تھا اس کا بیٹا فقیر بن کر اپنا پیٹ پال رہا تھا ہاتھوں میں کاسا اور پھٹے پرانے کپڑوں اور ننگے پاؤں نے قادر علی کی حالت بتر کر دی تھی مگر وہ اس حال میں جی جان سے خوش تھا اس نے آہستگی سے ماجی کو خود سے علک کیا اور اندر داخل ہو گیا وہ تھنڈی زمین پر ہی بیٹھ گیا تھا دن بھر قدم قدم چل کر قادر علی کے پاؤں اور ٹانگیں جواب دے رہی تھی اس کے مو سے کر رہا یا افتقن کی آواز نہ نکلی تھی آپ کو کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں اس نے پہلا سوال ماں سے کیا انہوں نے خاموشی سے نظر دروازے کی جانب کی تو قادر علی نے ان کی نظروں کے زاویے سے دروازے میں کھڑے ہوئے اپنے ساتھی پپو کو پہچان لیا اس کے ہوتوں پر کربناک مسکراہٹ رینگ گئی پپو بھی اندر آ چکا تھا قادر علی کی آنکھیں موتیوں سے بھر گئی تھی وہ جھل ملاتی ہوئی آنکھوں سے بولا تھا اس فقیر کی کٹیاں میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ میں آپ کی خدمت کر سکو مجھے ماف کر دینا قادر علی کی آواز میں ٹھہراؤ اور گہراپن تھا ماجی کے آنسو اور ان کی آنکھیں قادر علی کے دل میں چھیت کر رہی تھی مگر ان راستوں پر رشتوں کی قربانی پہلی ترجیح ہوتی ہے اور ماجی سے آنکھیں ملانے کی جرت وہ نہ کر سکا میرے پتر یہ ابا جی نے یہ ابا جی تھے جنہوں نے پہلی اس بار زبان کھولی تھی چل گھر چلتے ہیں ہویلی تیرے بھی نہ اداس ہے گاؤں کا ایک ایک منظر تیری راہ دیکھ رہا ہے اس بڑاپے میں مجھے تمہاری ضرورت ہے میرا پتر میرا اچھا بچہ گصہ تھوک دے لے دیکھ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں یہ کہہ کر ابا جی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے مگر قادر علی نے توجہ نہ دی مان جا قادر علی تیرا باپ تیرا ابا تیرے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے دیکھ میں تیری ماں ہوں مجھے اور مت تڑپا جن راستوں پر تم چل رہے ہو وہ نیکی اور بھلائی کے ضرور ہے مگر ان کی منزلیں ٹھوکرو بے رحمی اور کاٹو کے رہ گزر سے ملتی ہے اپنے گھر کے عیش کو اس دنیا میں زلیل چھوڑ کر اس دنیا میں زلیل ہو رہے ہو ہر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی قادر علی ماجی کے دل کا غبار حلقہ ہوا تو قادر علی نے انتہائی دکھ اور تاثف سے ان کی طرف دیکھا اللہ سے اس کی محبت پانے کے لیے دردر کی گدائی کرتا ہوں پتہ نہیں کس رنگ اور کس روپ میں کون سے مقام پر وہ مجھ اپنی محبت کی خیرات دے دے اس میں شرم کیسی کچھ توقف کے بعد پھر بولا گنگرو باندھ لیے تو ناچنے میں شرم کیسی وہ بے الہی دل میں بسا لی تو اسے ڈھونڈنے میں شرم کیسی وہ خلاوں میں گھور رہا تھا قادر علی میرے یار چل میرے ساتھ ہم کوئی اچھا سا کاروبار کر لیں گے اس بار پپو نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا قادر علی نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا تم نہیں جانتے آج میں نے کتنا نفع کمایا ہے یہ میرا اور میرے سہنے اللہ کا معاملہ ہے بس میرا اللہ میرے اس کاروبار میں نفع اور برکت ڈالتا رہے میں اس کے حکم سے اس کی مخلوق کی خدمت کرتا رہوں چودری صاحب کا پارہ ہائی ہو گیا تھا وہ شدت غصے سے کابتے ہوئے بولے قادر علی اللہ اللہ کا پرچار کر مگر والدین کے حقوق بھی تم پر فرض ہے میں آپ کے حقوق کو فرائض سے سرطابی کرنے کی سطاعت نہیں رکھتا اور نہ ہی میری اتنی جرت ہے کہ آپ کے حقوق کی عدولی کرو مگر میرا فرض میری نوکری میری ڈیوٹی نے مجھے خود اپنے آپ سے بیگانہ کر دیا ہے میں خود کو بھی بھول گیا ہوں باقی رشتے ناتیں میری سمجھ سے بلاتے رہے مجھے معاف کر دے میں آپ کا گنہگار ہوں مگر میں اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑ سکتا قادر علی نے اپنا آخری فیصلہ سنا دیا تھا اب اس نے اپنی آنکھیں اور ہوت بند کر لیے تھے تھوڑی دیر بعد اس کے سر پر ممتہ بھرا ہاتھ پھیرا اور اپنی مٹھاس اور لمس اس کے گہرے بالوں میں چھوڑ گیا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والدین اور پپو جانے لگے ہیں اس نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر اس نے آنکھیں کھول دی اس کی آنکھوں میں آسو تھے اس نے اس جگہ کو دیکھا جہاں چند لمحے ماہ پہلے ماجی بیٹھی ہوئی تھی اس نے اس جگہ کو سجدہ کر کے چوم لیا گویا کہ ماہ کے قدموں کو چوما ہو مجھے معاف کر دینا ماہ میں اب کبھی آپ کا قادر نہیں بن سکوں گا اس کی آنکھوں نے آسو برسانا شروع کر دیئے تھے وہ دن بھر کا تھکا ماندہ تھا بس اسی جگہ پر سو گیا جس جگہ پر ماجی کے قدم تھے وہ سردی کی بے نیازی اور موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر آنکھیں مون کر لیڑ گیا اس کی آنکھ گہری نیند نے بند کر دی تھی چند ہی لمحات گزرے تھے کہ وہ دروازہ ایک دھماکے سے کھولا اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا وہ رانی تھی جس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی یہ کیا بےوقوفی ہے رانی اس نے گستے سے پوچھا قادر علی میری نیند اجاڑ کر مجھے اللہ کے لو لگا کر خود خوابِ خرگوش کے مزے لے رہے ہوں یہ لمحات اور ساتھ اور قادر علی کو ڈر تھا کہ کہیں محلہ دار نہ اکھٹے ہو جائے اور قادر علی کی رہی صحیح قصر بھی بے عزتی کی صورت میں نہ نکل جائے خاموش ہو جاؤ رانی شور مچانے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے وہ پوری طرح جاگ گیا تھا مجھے بتاؤ قادر علی وہ سہرہ کیا تھا اونٹ کی سواری پر تم نے کون سا ایسا مشروع مجھے پلایا تھا کہ اس کی لذت اور شیرنی میں ابھی بھی اپنے حلق تک محسوس کر رہی ہوں مجھے بتاؤ قادر علی وہ سب کیا تھا اس نے قادر علی کو جھنجوڑ کر رکھ دیا تھا مگر اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ رانی کی کسی بھی بات کو سمجھنے سے کاثر تھا مجھے پہلے آمد بجھاؤ رانی کھل کر صاف صاف بات کہو کیا کہنا چاہتی ہو اس کا انداز افتفہامیہ تھا رانی نے خواب میں دیکھا جانے والا تمام واقعہ منوان بیان کرنا شروع کر دیا تھا قادر علی کی حیرت اور بیچینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ رونے لگ گیا میرے معبود میں تیری قدرت کے قربان جاؤ قادر علی کے لئے اتنا بڑا انام وہ بات پوری کیے بغیر ہی رونے لگا تھا رانی اس کی کیفیت پر حیران تھی رانی رانی خدا کی قسم تم میرے لئے مبارک ثابت ہوئی ہو میں تمہیں مرشید کے توسط سے اللہ سے ملواؤں گا جلد ہی بہت جلد بس رانی دعا کرو دعا کرو کہ مرشید سرکار سے ملاقات ہو جائے اس کی آواز میں جوش تھا یہ مرشید کیا ہوتا ہے رانی کے سوال پر اس نے گوھر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا آسوں سے دھولا ہوا نکھرا نکھرا ہوس نے اس پر معصومیت اور خوبصورت آنکھوں میں چھلکنے والی اداسی نے قادر علی کو بھی بہت متاثر کیا تھا مجھے بتاؤ قادر علی یہ مرشید کیا کام کرتا ہے گوھر سے سنو رانی میں اپنی ناخص معلومات کے باوجود تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا وہ زمین پر بیٹھ گئے دونوں ہی موسم کی شدت سے بے نیاز نظر آ رہے تھے قادر علی رانی کو اللہ کی راہ پر لانے کیلئے مرشید کے کردار کے متعلق الفاظ جمع کر رہا تھا بلا آخر وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولنا شروع ہوا ہمارے دین اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم فرما دی انت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا انبیاء کرام کے بعد محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری اور پیامبری کا سلسلہ رک گیا چودہ سو سال پہلے رک جانے والا سلسلہ آج تک کیسے جاری ہے یہ سب کچھ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور آل اولاد سے چل رہا ہے اللہ تعالی کے نیک اور برگزیدہ بندے رب تعالی کی وحدانیت کا پرچار کرتے ہوئے گاؤں گاؤں شہر شہر گلی گلی جا کر اپنا فرض اور اپنی ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اللہ کی یہی نیک بندے جنہ خدا بند کریم نے بہت سے انام و اکرام سے نوازا ہے ہم تک اسلام کو پہنچا کر اپنا کام کر رہے ہیں نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنے کے لیے ایک اللہ کے برگزیدہ بندے کی ضرورت ہوتی ہے جسے ہم لوگ بیعت کر کے اپنا مرشد تسلیم کرتے ہیں اور وہ مرشد ہمیں حق و سچ اور باطل و کفر کے درمیان قرآن کریم اور اللہ کے حکم کے مطابق فرق بتاتے ہیں مجھے جیسے نا سمجھ اور جاہل لوگ اللہ کے ان نیک بندوں سے رہنمائی حاصل کر کے رب کریم کو ڈھوننا شروع کر دیتے ہیں کسی کو بھی دکھائی نہ دینے والا کائنات کی ہر ذرے اور رنگ میں نظر آتا ہے گردن اور نگاہیں جھکا کر دیکھو رانی تمہیں وہ اپنی شہرک سے بھی غریب محسوس ہوگا قادر علی کی باتیں رانی کے حلق میں مٹھاس اور آسیوں کی حلاوت گھول رہی تھی مرشد کب آئیں گے را قادر علی وہ بے سبری سے بولی ان کا کوئی پتا نہیں ہوتا وہ اس وقت کہاں ڈیوٹی کر رہے ہیں یہ میں نہیں جانتا مگر تم نے جو خواب بیان کیا ہے وہ مجھے بھی بے چین کر رہا ہے میں اس کی تابع سننے کے لئے بے تاب ہو رہا ہوں مرشد سرکار دیدار سے فیضیاب فرمائیے آخری فکرہ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر ادا کیا تو رانی بھی دروازے کی طرف دیکھنے لگی جیسے کہ کسی جادو کے تحت ابھی مرشد آ جائیں گے مگر وہ قادر علی کی التجا کے پابند نہ تھے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کہیں اور اپنا فرض نبھا رہے تھے اب تم جاؤ رانی مرشد آئیں گے تو میں تمہیں بلا لوں گا قادر علی کا لہجہ عجیب سا ہو گیا تھا قادر علی مجھے رولانا مت میں دلی طور پر اپنے دین دھرم کو چھوڑ چکی ہوں اب اسلام کو اپنے دل میں بسا کر اپنی آخرت سوارنا چاہتی ہوں یہ کہہ کر رانی باہر نکل گئی سردی نے اپنا جوبن دکھانا شروع کر دیا تھا قادر علی کو خنکی محسوس ہونے لگی تو وہ اٹھ کر اندر کی طرف بڑھ گیا ما جی اور ابا جی نے اسے دین کا راہ سے ہٹانے کی کوشش کی تھی مگر قادر علی جس راہ پر چل نکلا تھا ان راہوں پر دولت کے پھول نہیں بلکہ کاتو کی رہ گزر رہ گزر ہی بھلی لگتی ہے اس نے نلکہ چلا کر تازہ پانی نکالا اور وضو کرنا شروع کر دیا وہ بڑے خضو کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتا تھا اب بھی وہ جائے نماز پر قیام کی حالت میں بیٹھا تھا کہ اس کا جسم خوف الہی سے کاف رہا تھا اس کی آنکھوں کے سامنے بیت اللہ گھوم رہا تھا حاجی تواف کر رہے تھے مگر وہ ایسے کھڑا تھا کہ جیسے سمندر کے کنارے پر کوئی پیاسا کھڑا ہو اس کی آنکھیں برسنے لگی وہ رکوع کے بعد سجدے کی حالت میں پہنچا تو دل نے قادر علی کا ساتھ چھوڑ دیا وہ قادر علی کو اور ہی دنیا میں لے گیا تھا اس کا وجود اس کا جسم اپنے گھر میں سجدہ ریس تھا مگر قادر علی کی دنیا رب تعالیٰ کے گھر پہنچنے کے بعد فقر اور غرور سے روشن ہو گئی تھی اس کی گردن اس کی آنکھیں اس عظیم اور بہت بڑے گھر کو دیکھنے کے لئے بار بار اٹھتی دانیت کا جوش جوش و جذبہ نگاہوں کو خیرہ کر دیتا گردن کو جھکا دیتا دل کو آسو برسانے پر مجبور کر دیتا قادر علی نے جی بھر کر غلاف کعبہ کو چومنا شروع کر دیا تواف کرتے ہوئے اس کی زبان بھی متحرک تھی اس کی آواز بھی دوسرے حجاج کرام کی آواز کے ساتھ گونجنے لگی اس نے اپنے جسم پر احرام کی چادروں کو بندے ہوئے دیکھا کئی کئی بار انہیں آنکھوں سے چوما اس کی متحرک زبان با آواز بلند پکار رہی تھی لبائک اللہم لبائک لبائک اللہم لبائک وہ اونچی اونچی آواز میں پڑ رہا تھا اور آنسوں کے نظرانے رب کریم کی بارگاہ میں بطور تحفہ پیش کر رہا تھا اس کا بدن کاب رہا تھا ہچکیاں لے رہا تھا روتے ہوئے خانہ کعبہ پر نگاہ پڑی تو وہ بھاگ کر سیاہ غلاف میں لپٹے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف بڑھا اس کے راستے حاجیوں سے ٹکراتا ہوا وہ غلاف کعبہ کو ایک بار پھر چومنے میں کامیاب ہو گیا تھا وہ غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا دل کی زبان میں قادر کریم سے اپنا مددعا بیان کر رہا تھا کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھیچا اس نے مڑ کر دیکھا تو مرشد کو دیکھ کر حیرت سے اس کی چیخ نکلتی نکلتی رہ گئی قادر علی مبارک ہو اللہ تعالی نے تمہاری آزمائشیں ختم کر دی ہے جاؤ اب جا کر اس کی مخلوق کی خدمت کرو مرشد کے چہرے پر نور برس رہا تھا ان کی آنکھیں بھی نور برسا رہی تھی قادر علی اتنے نور کی تاب نالا سکا نظر جھکا کر بس اتنا ہی کہہ سکا مرشد میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا میں اب مدینہ جانا چاہتا ہوں اللہ کی رحمت سے تم نے ایک خاص مقام پا لیا ہے کوئی بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کے پر چار سے متاثر ہو کر تمہارے پاس آئے اسے خالی مطلع اٹھانا مرشد خاموش ہوئے تو قادر علی بول پڑا مرشد سرکار میں فقیر کسی کو کیا دے سکتا ہوں دینے والی تو اس عظیم اور باب برکت خدا کی عظیم ذات ہے وہ بیت اللہ کی طرف دیکھتا ہوا بولا یہ لو قادر علی اپنی جھولی پھیلاؤ مرشد نے دونوں ہاتھ کی مٹھی بھر کر قادر علی کے احرام کی جھولی میں ڈالی تو قادر علی حیرانگی سے دیکھنے لگا سرکار یہ تو وہ آگے کچھ نہ بول سکا ہاں قادر علی یہ وہی سکے ہیں جو آج تم نے کسی بچے کو دیئے تھے بس وہی تمہاری آخری آزمائش تھی یہ کہہ کر مرشد آگے بڑھ کر تواف کرنے والے حجوم والے لوگوں کے حجوم میں گم ہو گئے قادر علی مرشد کے پیچھے لپکا مگر حاجیوں کے بہرے بے کرا میں ایک شخص کو ڈھونڈنا بڑا مائنی رکھتا تھا قادر علی وہیں کھڑا ہو کر رونے لگا اس نے ہاتھ اٹھائے اور رب کریم کی مقدس گھر کی طرف دیکھ کر متحرک ہوتوں سے دعا مانگنے لگا حجوم بہت زیادہ تھا قادر علی کو دھکا لگا تو وہ آنکھیں کھول کر اپنے اردگرد دیکھنے لگا منظر ہی بدل گیا تھا وہ اپنے سہن میں جائے نماز پر اوندھے مو پڑا ہوا تھا آسوہ نے جائے نماز پر سجدے کی جگہ کو بھیگو دیا تھا مرشد سرکار خانہ قابہ احرام حاجی سب کچھ خواب میں تھا مگر وہ سکھے حقیقت بن کر خواب کو جھٹلا رہے تھے اس کی جائے نماز پر سکھے پڑے ہوئے تھے جو آج رات وہ ایک غریب بچے کو دے کر آیا تھا مگر وہی تمام سکھے مرشد نے سہن حرم میں اس کے احرام کی چادر میں ڈال دیئے تھے اب وہ اس کے گھر اس کے جا نماز پر بکھرے پڑے تھے اسے تمام سکھے اٹھایا اور اندر کی طرف بڑھ گیا وہ روئے جا رہا تھا یقیناً اس کی توقع اور استطاع اس سے بڑھ کر رب کریم نے اسے عطا کر دیا تھا سبحان اللہ شادی کا فنکشن کیا تھا امیر لوگوں نے دولت کا شو کروایا تھا فیضل حسن اپنے لئے مقصود کردہ کورٹر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسے ملک رحمان کا بلاوہ آیا تھا اب وہ ملک رحمان کے ساتھ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا تم گاڑی لے کر چلے جاؤ مانو ہمارے ساتھ کل کو آ جائے گی گھر کا خیال رکھنا ملک رحمان راؤنت بھرے لہجے میں یہ کہہ کر ایک طرف چل دئیے تھے جبکہ فیضل حسن گمسم کھڑا رہ گیا تھا آتے ہوئے اس نے اور مانو نے پروگرام بنایا تھا کہ وہ دونوں ہی شادی والے گھر سے ایک دن پہلے آ جائیں گے اور فیضل حسن اسے اپنے بھائی منظر علی اور سبدر حسن سے ملوانے لے جائے گا مگر اس کے پروگرام پر ہی نہیں اس کے ارمانوں پر بھی عوض پڑ گئی تھی حکم حاکم مرگ مفاجات اسے وہاں سے جانا ہی تھا وہ گاڑی سٹارٹ کر کے گیر لگانا چاہتا تھا کہ مانو آتی ہوئی دکھائی دی وہ اداس اور بجی بجی دکھائی دے رہی تھی اس نے آتے ہی گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی فیضل حسن نے گاڑی بند کر دی اور پیچھے مڑ کر اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا روتی ہوئی تم ذرا بھی اچھی نہیں لگتی وہ ادھر ادھر بھی دیکھ لیتا کہ کہیں کسی کی نظر نہ پڑ جائے اور مانو بدنام نہ ہو جائے فیضل حسن ماجی اور رحمان بھائی میری منگنی کر رہے ہیں مانو نے بغیر کسی بھی تمہید کے فیضل حسن کے سر پر بم پھوڑ دیا تھا کچھ لمحہ پہلے والا شوق فیضل حسن ایک دم بجھ گیا تھا مگر دوسرے ہی لمحے اس کا کہہ کہا گاڑی میں گونجا تو مانو حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی ڈنگر تم کیا سمجھتی ہو میں تمہاری اس بے وقوفانہ شرارت کو سمجھتا نہیں ہوں ہر بار مجھے ہی بے وقوف اور ڈنگر بناتی ہو مگر اس بار نہیں مانو بلی اس بار فیضل ڈنگر نہیں بنے گا اس کی آواز میں وہی شوقی تھی مگر اس کے انداز میں مانو کی آنکھوں نے آنکھوں میں آسو بھر دیئے پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی فیضل حسن کو سمجھ میں کچھ کچھ معاملہ تو آ رہا تھا مگر وہ اس کی تفصیل مانو سے سننا چاہتا تھا مانو دیکھو میری طرف دیکھو اب وہ مکمل طور پر پیچھے کی طرف مڑ گیا تھا ہر قسم کے خطرے سے بے نیاز ہو کر اس نے مانو کے ہاتھ پکڑ لیے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی ہو گئی تھی جو کہ فیضل حسن کو سچائی جاننے کے لئے مدد دے رہی تھی مگر مگر دل انجان خوف سے اس حقیقت اور سچائی کو تسلیم کرنے سے گریزہ تھا تعلیم مکمل ہوتے ہی میری شادی جنیت کے ساتھ کر دی جائے گی میں مر جاؤں گی فیضل حسن مگر تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گی میں یہ منگنی نہیں کرواؤں گی وہ ایک بار پھر رونے لگی تھی فیضل حسن کے لئے یہ لمحہ فکریا تھا اب اس کے آگے کیا ہوگا کیا اس کی شادی کسی اور سے ہو جائے گی یہ سب کچھ جاننے کے لئے میں ساتھ بنے رہی ہے میں اگلی کشنے پھر ملوں گی اللہ حافظ